اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے بات بہت ہی امیزنگ ہیئر ماسک شیئر کر رہی ہوں یہ ان بالوں کے لیے ہیں جن کے بالوں میں سے شائن اور سموٹنس بلکل ختم ہو گئے یہ بال بالکل روٹی اور بے جان سے ہو گئے ہیں تو بس پھر آپ بلکل بھی پریشان نہ ہو یہ جو میں آپ کے ساتھ ہیئر ماسک شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو اپلائے کریں اور اس کے بعد آپ اس کے ریزورٹ دیکھئے گا اس ہیئر ماسک کے مجھے تو بہت ہی امیزنگ ریزورٹ ملے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے جو ہے aranی الاز کا جیل جو ہے وہ نکال لیا ہے اور اس کو میں نے چھوچے چھوٹے کیوپس میں قٹ کر لیا ہے اچھا میں اب اس کو ابھی بلینڈ نہیں کروں گی کیونکہ میں سارے انگریڈینٹس میں ایک ساتھ ڈال کے بلینڈ کر دوں گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کس طرح چھوٹے کیوپس میں قٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس الاز کا فریش جیل نہیں ہے تو بلکل بھی پریشان نہ ہو آپ اس کے اندر ریڈی میٹ جیل جو آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں جو انگریڈنٹ یوز ہوں گے وہ آپ بہت ہی سمپل ہیں وہ آپ کے کچھن سے ہی بہت ایزیلی مل جائیں گے تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر اور کیا کیا شامل ہوگا تو اس کے لئے میں نے لیا ہے دودھ دودھ میں نے جو ہے ہاف کپ لیا ہے ایلو ویرا کا میں نے فل لیف لیا ہے اور ایک کپ میں نے جو ہے رائس ہے میرے پاس اور کوکونٹ آئل ہے اور کیسٹر آئل ہے تو اچھا رائس جو ہے آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ملک جو میں نے لیا ہے میں نے بلکل فریش ملک لیا ہے تو مطلب بوائل ملک جو ہمارے باں دھروں میں ہوتا ہے کیسٹر آئل ہے اور کوکونٹ آئل ہے اگر آپ کا اس کوکونٹ آئل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ مسٹرڈ آئل یا آلیب آئل بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں اب اس کو بنانا ہے سٹرارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں اپنے رائس لے گی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اچھے تینے ووش کر لوں گی اچھا اس کو ووش کرنا اچھے تینے سے بہت ضروری ہے تاکہ رائس کے اوپر جو بھی ڈیرٹ وغیرہ جو ہوتی ہے سب ہتم ہو جائے اور رائس آپ کے پاس زیو بھی یوardo گیا آپ وہ رائس یوز کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ کیسٹر لین کرنا ہے یہ کوئی بلین ہی کرنا ہے تو آپ کے بعد ال Herrberries او puisquے بھی ہے آپ رائس یوز کرسکتے ہیں اب میں نے ان کو پلس کرنے کے پاس دیکھو مین اگر کو پکیں اپنی پاک سے ٹھول ہے پانی پاک سے اکرش میں ا چھول پہ سکتے ہیں جبytyمی ہو جائے اسے د obligGsدہ کت 치�وا نمائی سے پھر انگیز میں کچھ سکتے ہیں دور اب venus کو پھر لیا بانو間将 زیادہ مجزم落 پڑیں آزو کی میرا کے دور گانستی نمائی بدا کیا ممنونگی پہ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے وہ ہاف ہو گیا ہے اور چاول جو ہے وہ تقریباً کوک ہو گئے ہیں بس ہمیں اس سٹیج پر جو ہے اب دودھ سامل کرنا ہے اور یہ میں دودھ ڈال دوں گی اور دودھ ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو اچھے جانسے کوک کرنا ہے اور اس کا پانی جو ہے ہمیں پورا خوشک نہیں کرنا بس اتنا ہو کہ بلکل ہلکہ ہلکہ ساس میں پانی ہو تاکہ چاول جو ہے ایزیلی بلینڈ ہو جائیں اب دودھ ڈالنے کے بعد ہم اسے 3 سے 4 منٹ اور پکائیں گے تاکہ دودھ جو ہے تھوڑا خوشک ہو جائے اور پھر تاکہ ہمیں بلینڈ کرنے میں آسانی ہو جیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے بلکل پروپر نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو پکا لیا ہے 3 سے 4 منٹ اور دیکھیں آپ دودھ جو ہے سارے چاولوں میں ایبزورب ہو گیا ہے تو بس اب اس سٹیج پر جو ہے ہم چولا بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کی نہیں چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اسے میں نے یہیں پر یہ تھوڑا تھوڑا میش کیا ہے تو یہ کس طرح سے بلکل بلینڈ سا ہو گیا ہے تو بس اب ہم اس کو تھوڑا سے دیر کے لیے چھنڈا ہونے کیلئے چھوڑیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے اور اب جو ہے یہ بلکل چھنڈا ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں اس کو ایک بلینڈر میں ڈال رہی ہوں اور سارے انگریڈنٹ جو ہے وہ میں ایک ساتھ ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چامل خوشکونے کے پاس اور زیادہ یہ دودھ بلکل ڈرائے ہو گیا ہے تو اب میں اس کے اندر ایلویرا کا جیل ڈالوں گی اور اس کے اندر میں کوکونٹ آئل بھی ڈال دوں گی اچھا اس کے اندر جو ہے ابھی میں کیسٹر آئل نہیں ڈالوں گی کیسٹر آئل جب یہ بلکل اچھے طرح سے ریڈی ہو جائے گا بلینڈ ہو جائے گا اس کے بعد ڈالوں گی اس کی وجہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ میں ابھی کیسٹر آئل اس کے اندر کیوں نہیں ڈالا ہے اور یہ آپ دیکھیں کس قدر بیٹرین جو ہے کریم ریڈی ہو گئی ہے اور یہ جتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے ریزرٹ بھی آپ یقین کریں اتنے ہی خوبصورت ہیں اتنی امیزنگ اس کے ریزرٹ ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس کو یوز کریں گے اور آپ اس کے بعد اس کو ریگلر خود یوز کریں گے ایک دفعہ آپ میرے کہنے سے یوز کریں اور پھر نیکس ٹائم آپ اس کو خود یوز کریں گے اس کے اتنے بیٹرین ریزرٹ مجھے ملے ہیں اور یہ جتنی سمودھ اور جتنی شائنی خود لگ رہی ہے آپ کے بال بھی اتنے ہی سمودھ اور اتنے ہی شائنی ہو جائیں گے اس کے یوز کرنے کے بعد آپ کا ہیر فال بھی رک جائے گا مجھے تو اس کے یوز کرنے کے بعد سے اپنے ہیر فال میں بہت حد تک کنٹرول فیل ہوئے اگر آپ نے کسی بھی پارٹی میں جانا ہے یا کسی بھی گھر میں کوئی بھی فنکشن ہے تو آپ نے اس کو ایک دن پہلے اپنے بالوں میں لگانا ہے اور جب آپ نے اپنا واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی وائلنگ کریں کسی بھی وائل سے اور دوسرے دن آپ اگر اپنا ہیر واش کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے ریزرٹ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے اس کے ریزرٹ دیکھ کر تو اب آپ یہ دیکھیں میں جو ہوں اس میں سے 2 ٹیبل سکون کے قریب نکال رہی ہوں اور یہ والا جو جیل ہے سکون کے قریب جو ہے کیسٹرائل ڈال رہی ہوں اور کیسٹرائل ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کو ہوتی طرح سے مکس کر لوں گی اور کیسٹرائل میں نے پہلے اس لیے نہیں ڈال رہا تھا کیونکہ مجھے اپنے فیس کے لیے نکالنا تھا تھوڑا سا ماسک الگ سے تو اسی وجہ سے میں نے کیسٹرائل اس میں نہیں ڈال رہا تھا تو اب میں نے نکال لیا ہے تو میں اس کے اندر کیسٹرائل ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو آپ اپلائے کروں گی اچھا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ٹریکی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کیوں آپ اپلائے کس طرح سے کرنا ہے اس کو آپ اپنے گیلے بالوں میں اپلائے کریں گے یا تو آپ ایک ہی دفعہ میں پورے بال گیلے کر لیں یا پھر آپ کسی بھی بال میں پانی لے کر بیٹھیں اور اس کو ماسک کو لگاتے جائیں اور پانی کی مدد سے جو ہے اپنے جیل ماسک کو شپریڈ ڈاؤٹ کرتے جائیں یہ دیکھیں کہ میں اس نظر پانی لے کر اس کو پوری طرح سے سپریڈ کر لیں گی میں نے کہا آپ کو یہاں پر میں اٹھیں گیا دیکھیں یا پانیا اور اسیں پانی لے کر اس کو پوری طرح سے خلص ری ورہی کر لیا ہے یہ بہت 짧ی لیہ بہتzkیicon فر حافCOM ثورトحی٫ میں لپڑے ٹھوڑی پہängس ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے پانی لگایا اور اس کے بعد میں اچھا اسے ماسک لگا lighting پانی کی مدد سے آپ لگتا جائیں گے تو آپ کو بہت ایزی لی جو ہے یہ لگتا چل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سوڑا ماسک لگانا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سوڑا پانی لے کے اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر لینا ہے ماسک لگانے کے بعد آپ کو اس کو ڈرائے نہیں ہونے دینا ہے اور بس اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو کرنے شیمپو کرنے کے طریقے بھی بہت ہی آسانے کے شیمپو کے اندر آپ نے اگر آپ نے ہاف شیمپو لیا ہے تو آپ نے اس سے تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر پانی آئٹ کرنا ہے اس کو اچھا جانسے مکس کرنا ہے اور اس شیمپو سے آپ اچھا جانسے اپنا ہیر واش کر لیجئے بہت ایزی لی ماسک نکل جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہو دی اگر آپ کو یاد دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو لگانا اتنا مشکل ہے یا اس کو نکالنا اتنا مشکل ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو اس کو ڈرائے نہیں ہونے دینا آگئے ڈرائے ہو گیا تو یہ رنس آؤٹ ہونے میں تھوڑا سا پرابلم کرے گا ورنہ یہ بہت ایزی لی رنس آؤٹ ہو جائے گا گیلی والوں میں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ